اسلام علیکم آج بنا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار چٹنی پودینے کی کھٹی اور میٹھی چٹنی یہ چٹنی بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے آپ اس کو برگرز میں سینوچیز میں چندہ چاٹ دہی بھلے اور مختلف سنیکس میں ڈال کر کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے تو آئیے اس کی ریسیبی کو دیکھتے ہیں پودینے کی کھٹی میٹھی چٹنی بنانے کے لیے میں نے پودینہ لیا ہے ایک کڑی اور اس کو میں نے دھو کر ساف کر لیا ہے اس کے علاوہ آدھی کے ٹی میں نے دھنیے کے لیے ہے 3 سے 4 میں نے سبز مٹھے نہیں ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مدابق زیادہ یا کام کر سکتے ہیں تین ٹیبل سپون میں نے املی کا پپ لیا ہے اور چار ٹیبل سپون میں نے دھویں لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے چار مسالہ ایک ٹی سپون، ہاف ٹی سپون بھونہ اور کٹا ہوا سفید زیرہ نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے کٹیوی لال میٹ چلی ہیں اور ایک ٹیبل سپون میں نے چینی لی ہے تو اس سے جو زائکہ ہے وہ میٹھا اور کھٹا آئے گا اور بہت ہی مزیدار یہ چپنی تیار ہوگی تو ان تمام چیزوں کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں تو گرائنڈر میں ہم تمام چیزیں ڈال دیں گے دھنیا پودینہ سبز میٹ چین اور ساتھ ہی میں شابل کر دوں گی تمام چیزیں ایک ہی دفعہ ڈال کرنا ہم انہیں اچھا سا بلینڈ کر لیں گے اور یہ تمام سپائسیز اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی تو لیجئے بہت ہی مزیدار چٹنی ہماری ریٹی ہے یہ ملی کی کھٹی مٹھی چٹنی زور ٹرائی کیجئے گا مختلف سنیکس کے ساتھ آپ نے زکھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ چٹنی تیار ہوگی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپ اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا انشاءال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ پیس موسیقی